قومِ آدھ ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے چالیس ہاتھ جتنا قدر آٹھ سو سے نو سال کی عمر نہ بڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی جوان تندرست و طوان نہ رہتے بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا صرف موت آتی تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرتِ حود علیہ السلام کو بیجا انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی اللہ کی پکڑ سے ڈرایا مگر وہ بولے اے حود ہمارے خداوں نے تیرے عقل خراب کر دی ہے جا جا اپنے نفل پڑ ہمیں نہ ڈرا ہمیں نہ ٹوک تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے عقل خراب ہو گئی تیری جا جا اپنا کام کر آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکھیں مر جائیں گے انہوں نے شرک ظلم اور گناہوں کے توفان سے اللہ کو لکارا تکبر اور غرور میں بدمست بولے اب قوم آدھ نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے کوئی ہے ہم سے زیادہ تاکرور تو لاؤنا ہمیں کس سے ڈراتے ہو اللہ نے کہت بیجا بھوک لگی سارا غلہ کھا گئے مال موشی کھا گئے حرام پر آگئے چوہے بلی کتے کھا گئے سانپ کھا گئے درخت گیرا کر اس کے پتے کھا گئے بھوک نہ مٹی نہ بارش ہوئی نہ کترہ گیرا نہ گلہ اگا پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بیجا ان کا دستور تھا جب مسیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجھنے لگتے بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لئے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے اللہ نے تین بادل پیش کیے کالا سفید اور سرک اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرک میں تو ہوا ہوتی ہے سفید خالی ہوتا ہے کالے میں پانی ہوتا ہے کالا مانگو اللہ تعالی نے کہا واپس پہنچو بادل بھیجتا ہوں وہ خوشی خوشی واپس آئے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے بعد دن آیا وہ ناشتے لگے کہ اب بارش ہوگی کہت مٹے گا کھانے کو ملے گا کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں اللہ تعالی کا عذاب ہے جو تم ہوت سے کہتے تھے کہ لے جس سے ہم کو ڈراتا ہے اس بادل میں ایسی طن تو تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا اور ان کے گھر اڑا دیئے ساٹھ ہاتھ کے قدر اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر مو پر لٹک گئے بعض لوگ بھاگ کر غار میں گس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آسکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے ہوا گار میں بگولے کی طرح داخل ہوئی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی اللہ نے فرمایا کہ کیا کوئی باقی بچا ہے اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اس کے رسول کے نافرمانی کرو گے اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا جو گناہ قوم عاد نے کیا کیا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کی حدوں کا کوپار نہیں کر گئے کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی اس نہیں للکارہ ہوا ہے تو توبہ کرو کیا ہم نے اللہ کو اپنے نافرمانی اس نہیں للکارہ ہوا ہے توبہ کرو اللہ سے دھرو قرآن پڑو جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قومیں زمین بوس کر دی اللہ تعالی ہمیں بھی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے نافرمانیوں سے آپ